سلام علیکم جی ویلکم بیک تو میر چینل لائف او فرنا کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سوم آمین تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ریکیس پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکر سبسکرائب نہیں کیا کا انہیں بھی جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور مزے مزے کے ویلوگ انچوائے کریں تو جی یہاں پہ میں آئی ہوں ابو جی کی گھر کچھ کام تھا اس لسلے میں اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ووک اور سامنے بیٹھی ہے صورا جو کہ وہ بھی کچھ ہیڈ فون لگا کے کانوں کو کچھ سننے لگی ہے تو میں نے کہا چلیں اور بھائیہ گیا ہے چھوٹے بچوں کو لینے کے لیے بھابی اور بچوں کو لینے کے لیے وہ گے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے دن ہی آل گے ہوئے تھے تو ہم ان کا ہی ویٹ کر رہے ہیں تو چلیں ہم نے کہا میں ووک کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ان کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی وہ آئیں گے تو گھر میں ہو جائے گی رونک چہل پہل ہو جائے گی ماشاءاللہ سے یہ سامنے نہر ہے اور آئی اس ٹائم نظر نہیں آ رہی سوپو کے ٹائم پہ نظر آئے گی میں آپ کو سوپو کے ٹائم نہر کا ویو کرواؤں گی اور یہ دیکھیں جی روشنیاں 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 سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے روشنیاں ہی روشنیاں باہر اور اتنا اچھا محول ہے نا تھنڈی تھنڈی آواری ہے سکون والا محول ہے پر سکون سا محول ہے شور شرابہ نہیں ہے براہ سکون ہے یہاں پہ تو جی یہاں پہ صبح ہو چکی تھی ہم لوگ نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ اپسی گھر کیلئے روانہ ہو رہے تھے تو پھر میں نے تھوڑا سا ویڈیو کیپچر کی اور ہم لوگ میں اور سویرہ تھے سویرہ ایک ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہم بہنیں ہوں اکٹھی ہوں جب ساری بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں ابو جی کے گھر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ رونکے لگ جاتی ہیں اور بچے بھی خوش اور میرے بھتیجے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے رات ہم لوگ ملے وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن وہ سکول چلا گیا تھا یہ بڑے والا سکول چلا گیا اور چھوٹے والا سو رہا تھا تو یہاں پہ جی ابو جی نے لگائے تھے جو چھوٹے چھوٹے وہ مالی لگا کے جاتا ہے پھول گملوں میں تو بہتا ہے بہت پیارے لگ رہے تھے تو میں نے وہ بھی ویڈیو بنائی اس کے لئے آپ لوگ کے لئے اور آپ لوگ میرے ابو جی کے گھر کو بہت پسند کرتے ہیں اور اچھے چھو کومنٹس کرتے ہیں جب بھی یہ ابو پہ دکھاتی ہوں تو آپ لوگ بہت حسن کرتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آئی ہوئی تو ہوں تو میں ویڈیو بنا دے ہوتی ہے یہ جی روات جو میں نے آپ کو کھا تھا نہر کا ویو دکھاؤں گی سامنے میرے ابو جی کی گھر کے سامنے بلکل نہر ہے اور یہ سارا جو ہے میرے ابو جی نے ہی پودے وغیرہ لگوائے میں ہے نل کے لگوائے میں یہاں پہ پانی لوگ بھرنے آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رش رہتا ہے سارا دنوں رون کے رہتے ہیں ابھی میں نے بنایا تھا اور جس کا یہ سالم بت گیا ہے بات میں ہم نے کھانا کھالی ہے ابھی اور ابھی بن رہی ہے چائے یہ دیکھیں یہ چائے بن رہی ہے بہت مزددار سی میں نے ادرک اور اس میں ڈالے ہے سانف اور کبھی کبار آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے نا تو اسی لحاظ سے اگر آپ ادرک اور سانف اور دارچینی والی کبھی کبار یعنی دن میں ایک دفعہ ایک کپ کرو پی لیا کریں یا گہوہ بنا کے پی لیا کریں ادرک کا گہوہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو بہت زیادہ گرم ہے لیکن وہ گلے کے لئے یہ بہت اچھا ہے یہ جو نزلہ خانسی جسم میں درد ہوتا ہے تو اسے پی لینے سے ملہا آرام فیل کرتا ہے تو مجھے چائے ادرک والی بہت پسند ہے تو میں بناتی ہوں دن میں ایک دفعہ یا دو دن کے بعد ایک دفعہ میں ضرور ایک کپ پیتی ہوں یہاں پھر دودھ بھی بوائل ہو چکا ہے بوائل ہوتے ہوتے بچ گیا ہے ماشاءاللہ سے اور میں نے بچا لیا اور ابھی ادینہ بھی سکول سے آئی ہے اس نے بھی کھانا ک کھانا 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 کھانے کے بعد چائے کی ضرور طلب ہوتی ہے چائے تو چائے ہوتی ہے چائے تو پینی چاہیے نا بس کبھی کبار جب دل بہت چاہے تو چائے کو پی لینا چاہیے تو میں اتنی زیادہ نہیں پیتی گرمی میں لیکن جب دل چاہتینا تو پھر مسلسل دو تین دن اکھٹھی پی لیتی ہوں دو تین دن پیتی رہتی ہوں یعنی کہ ایک کپ سرور میں پی لیتی ہوں اور سردیوں میں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ دو تین دفعہ مل جائے تو میں تب بھی پیتی ہوں لیکن مجھے نا چائے سوٹ نہیں کرتی جلن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں پانی پینے کے بعد پھر مجھے وہ چیز جلن والی جو چیز ہوتی ہے وہ مجھے کم محسوس ہوتی ہے اگر میں پانی کم پی ہوں تو مجھے چائے بہت جلن کرتی ہے ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ چائے پینے سے جلن وغیرہ محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتا ہے سیلٹ اس کو ایسے بھی کھا لینا چاہیے تو بہت مزدگ لگا کہ اس میں چنے ڈال دی جائیں ساتھ میں بند کو بھی ڈال دی جائیں تھوڑی سی کریم ڈال کے اور کاری میرچ اور نمک ڈال کے اس کو مکس کر کے کھائیں تو ہوئے ہوئے ہے کیا کمال کا سیلٹ بنے گا ایسے بھی بہت مزدگا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے دی دال چاول بنائی ہوئے ہیں مکس دال بنائی ہے دال مصور اور مونگی مکس کر کے اس کو میں نے بنایا ہے بہت مزدگی دال بنی ہے اور آج من تھا سب کا دپہر میں دال چاول کھانے کا تو میں نے بنا لیے دال چاول جو کہ بہت مزدگے لگتے ہیں تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ دپہر میں گرمیوں میں تو اسی طرح دل چاہ رہا ہوتا ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے لیکن دپہر میں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ رائس ہوں بہت مزدگی لگتے ہیں چکن پلاؤ ہمارے گھر میں چکن پلاؤ دال چاول اور بریانی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور آپ کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیوز میں میں زیادہ تر چاول بہت بنا رہی ہوتی ہوں کیونکہ گھر میں پسند کیے جاتے ہیں